موسیقی اسلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے آپ سب نے تھمنل میں یقیناً پڑھی لیا ہوگا کہ آج کی کہانی کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کا تجسس ختم کروں گا میں سیکنڈ واقعے میں لیکن جو پہلا واقع ہے جو تمام لوگوں کی سیکھ کے لیے کافی ہے جو بہت بہنک ہے بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں جادو سیکھنے کے شوق سے اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عامل بننا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو اپنا ایمان اور اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے شیطان کو دوستوں کبھی غلطی سے بھی اس کی طرف مت سوچنا یہ بہت ہی گناہ کبیرہ کا کام ہے جس سے آپ کو دین سے خارج کر دیا جاتا ہے آپ چاہے کسی بھی ریلیجن کی ہو جادو کرنا بہت ہی غلط اور برا مانا چاہتا ہے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ جادو کر کے وہ لوگوں کی خدمت کریں گے یعنی وہ عامل بننا چاہتا تھا اور عامل بننے کیلئے اسے نہیں پتا کہ اسے چلہ بھی کاٹنا تھا بلاخر اسے ایک دوست ملا اور اسی کی مدد سے اس نے تمام جادو اگیرا اور چلے میں قدم رکھ لیا اپنے گھر میں مخصوص ایک جگہ پہ پردہ لگا کے کمرہ بن کر کے اپنے گھر میں اس نے تمام یہ جادو کی جو طریقے کار تھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اسے نہیں پتا کہ آگے بہت ہی بہینہ کونے والا ہے تین چار دن بعد ہی لوگ اس کے دروازے پہ ایک دستک ہوتی اور جب وہ دروازہ کھولتا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا البتہ وہاں خون سے لکھا ہوا ایک نوٹ ہوتا اور اس نوٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے کھانے کو دو وہ روز پریشان ہو چاہتا اور جو اپنے استاد عامل کے پاس جاتا تو اس نے کہا کہ تم نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے اب جس مخلوق کو تم بلانا چاہ رہے ہو یقیناً وہ جنات ہیں شایتین جنات ہیں جادو وغیرہ یہ جن لوگوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس میں کبھی بھی نیک جنات شامل نہیں ہوتے تم نے کوئی نہ کوئی بہت بڑی غلطی کیے اب تمہیں اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اور وہ ذرا اپنے ہاتھ دیکھو اور جب اس نے اپنے ہاتھوں پہ غور کیا تو معمولی سی باری سوئی جھوتی ہے اس سے کٹ لکھی ہوئے تھے تو اس عامل نے کہا کہ جس خون سے وہ لکھ رہا ہے وہ خون بھی تمہارا ہی ہے جب تم سو جاتے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں باری کٹ لگا کہ اسی خون سے وہ یہ نوٹ لکھ رہا ہے اور وہ جو بھی ہے وہ شایتین جناتوں میں سے ہے اب تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے اس کی بھوک مٹے اور اگلے دن تو بہت ہی عجیب سا حدثہ ہوا جب وہ سویا ہوا تھا اس کے پیر کو گسیڑتے ہوئے کسی نے کمرے سے باہر نکال دیا اسے اور دکھائی کچھ بھی نہیں دیا وہ اتنا گبرا گیا تھا کہ عامل کے پاس گیا عامل نے کہا کہ تمہیں محلے میں کتے اور بلی کو پکڑ کے اسے مار کے اسے کھلانا ہوگا لاہر سی بات یہ ہے کہ تم نے جادوگر بننا ہے تمہیں عامل بننا ہے اور عامل بننے کے لیے تمہیں شیطان سے کانٹیک کرنا پڑے گا دوستو یہ بالکل سچی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں جادوگر جو کہ ایک غلط کام ہے اس کے لیے آپ کو شیطان کو راضی کرنا پڑتے ہیں اپنی روح بیچنی پڑتی ہے اور غلیظ کام کرنے پڑتے ہیں اور آخری میں ٹھکانا جہنم وہ لڑکا جو کہ اتنا سخت دل کا نہیں تھا لیکن اب محلے میں وہ ٹرپ لگاتا اور آدھی آدھی رات کو اکیلے میں ویرانوں میں تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے معصوم بلیوں اور جانوروں کو پکڑ کے بے دردی سے ان کا قتل کر کے اور وہ اپنی چوکھٹ پر رکھتا اور تھوڑی دیر بعد اس کی چیتڑے پڑے ہوئے ملتے ہیں اس کی باقیات یعنی اس کی ہڈیاں یا صرف پوچھ باقی جسم کو کون کھا جاتا آپ سب ہی جانتے ہیں اور بلاخر جب اس کا چلہ مکمل ہوا تو اس کا ذہن خراب ہو گیا وہ لڑکا پورا دن پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا راستے سے پگڑ کے چوہوں کو بلیوں کو کھا جاتا اور بعد میں جب اس کی گھر والوں نے اسے ہسپٹل میں ایڈمنٹ کروایا مینٹل ہسپٹل میں وہاں بھی وہ یہی حرکتیں کرنے لگا عجیب و غریب اور دوستو بعد میں جب سی سی ٹی وی کیمرہز جو اس کی کمرے میں اس کے والد صاحب نے چھپکے سے لگائے تھے اس نے اپنے گھر میں یہ کہا تھا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے پوراک کو پڑھائی کرتا ہے اور یہ سب عمل وہ چھپکے کر رہا تھا اس کے والد محترم کو باہر کے دوستوں سے پتا چلی گیا تھا اسی لئے اس نے چھپکے اس کے کمرے میں کیمرے لگائے اور وہ جو بلیوں کو کھاتا تھا اور جو کتوں کو پکڑ کے مار کے ان کے باقیات جو ملا کرتے تھے وہ کوئی جن خود ویزیبل ہو کے نہیں کھاتا ملکہ جو یہ عمل لڑکا کر رہا تھا اسی کے آساب میں کوئی جنات اسے جکڑ لیتا اور یہی کھا جاتا اسے ہوش بھی نہیں رہتا یہ نوجوان پوری رات بلی اور چوہوں اور کتوں کو جسم نوچ نوچ کے کھا رہا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جو چلنا یہ کر رہا تھا جو عمل یہ کر رہا تھا اس کے لئے اسے اتنی غلازت کھانی پڑتی اور یہی نہیں بلکہ یہ باتروم جا کے غلازت بھی کھاتا یہ تمام کام اس سے شیعتین کراتے اور جب یہ تمام عمل کر رہا ہوتا اس کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا جاتا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا دوسرے دن دوستوں یہ تمام چیزیں شیطان کروارا تھا اس کا چلنا مکمل ہو چکا تھا لیکن یہ برداشت نہیں کر پایا یہ ذہنی طور پر بلکل ختم ہو گیا اس کے گھر والوں نے بہت مشکل سے اور دل کو مضبوط کر کے مجبوری میں اسے مینٹل ہسپٹل بھیجا تھا بلاخر اسے نکلوایا اور یہ اسی طرح کا بیہیو کرنے لگا مجھے یاد ہے کہ آج سے کافی سال پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا ڈاکٹر اسرارحمت صاحب کا ایک عامل نے آسیب زدہ لڑکے کا علاج کیا اور کہا کہ کمرے میں اسے میرے ساتھ اکیلہ بند کر دو اور تمام گھر والوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا تھوڑی دیر بعد لاتوں مکوں کی اور شور کی آوازیں آئیں جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہ آمل صاحب بیٹ پر تھے اور اس کی آواز کتے کے پپی جیسی تھی اور اٹھارہ سال وہ اسی طرح پڑے رہے اب اندر کیا ہوا اس جن نے کیا کیا کسی کو نہیں پتا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس نوجوان نے بھی سمجھا کہ شاید عمل کرنا بہت آسان ہوتا اس نے بہت بے گناہ معصوم جانوروں کا قتل عام کیا اور اسے کھایا بھی اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کھا رہا ہے اور بالاخر جب اسے کاؤں لے جایا کیا دوستو اب یقین کریں گے کہ جو شخص اس کا علاج کر رہا تھا اس نے اس کی انگلی تک نوج کے کھا لی نہ جانے کونسا ویشی درندہ جن اس کے اندر آ چکا تھا جس نے اسے پوزسٹ کر دیا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ ایک ایسا جن تھا جو گوشت بھور تھا وہ جنسان کو کیا تمام چیزوں کو کھا جاتا اسی جن نے اسے پوزسٹ کیا تھا اور یہ تمام عمل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کسی پرانی قبر پہ گیا وہاں سے ہڈیاں لے کر آیا تھا اور اس نے جو غیر شرع عمل کیا چلا کھاٹا دوستو یہ تمام چیزوں کا نتیجہ تو ایسا ہونا تھا آج یہ لڑکا عبرت کا نشان بن چکا ہے اس کے پورے خاندان میں سب ہی جانتے ہیں کہ اس نوجوان کا حال کیا ہو چکا ہے اب یہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے لیکن جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے وہ میں آپ کو مزید تفصیل نہیں بتا سکتا منع کیا کیا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی بھی غلط طریقے سے وظائف بھی مت پڑے اور کبھی بھی کسی جالی عامل کے پاس مت چاہے بہت شکریہ دوستو امید ہے کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں یہ کہانی پنجاب سے ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں انہوں نے شیئر کی اس بھائی نے اپنا نام تو نہیں لکھا البتہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام لکھا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب کے پرانے ریلوے اسٹیشن کی کہانی ہے وہاں پر ایک چائے والا تھا چھوٹے سے ٹھیلے کی آواز جو وہاں پر رات کو اکثر آتی رہتی تھی یعنی اس خاموچ سے ریلوے اسٹیشن میں اسی چائے والے کی آواز سے بہت تھوڑی بہت رونک تھی اسٹیشن پر ہمیشہ سنناٹا رہتا تھا صرف چند مسافر ادھر ادھر گومتے ہوئے نظر آتے اور چائے والے کا نام رحمت تھا وہ اسٹیشن پر پچھلے کئی سالوں سے چائے بیچ رہا تھا اور کئی ایسے واقعات اس کے ساتھ پیش بھی آ چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بار کچھ الگ ہی تھا وہ ایسا واقعہ تھا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتا ایک رات رحمت اپنی چائے کی دکان بند کر رہا تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی تھی اور اتفاق سے اس جن اسٹیشن پر کوئی تھا بھی نہیں وہ اسٹیشن ہمیشہ خاموش ہی رہتا تھا آواز اسٹیشن کے اندر کے حصے سے آ رہی تھی رحمت نے آواز کی طرف توجہ دی تو اس کے اسے ایک سفید لباس میں یعنی ایک سفید لباس میں ملبوس ایک عورت نظر آئی عورت اسٹیشن کے اندر کے حصے کی طرف جا رہی تھی رحمت کو بہت عجیب لگا کہ اتنی رات کو کوئی عورت اسٹیشن پر کیا کر رہی ہے وہ بھی یہاں پر اسے پتا تھا کہ یہاں پر اس اسٹیشن میں عام طور پر لوگ بھی نہیں آتے اور ایسی عورت جو اکیلی ہو وہ بھی سفید لباس میں ملبوس یہاں کیا کر رہی ہے رحمت تو ویسے بھی اپنی دکان کو بند کر رہا تھا وہ اس عورت کے پیچھے چل پڑا عورت اسٹیشن کے ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اچانک سلاپتہ ہوئی یعنی غائب ہو گئی رحمت وہاں کی تمام جگہوں سے واقف تھا اسی لئے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا لیکن وہاں پہ اسے اندر کوئی بھی نہیں ملا اب رحمت کو ڈر محسوس ہوا اور وہ واپس اپنی چائیں کی دکان پر چلا گیا اس نے اپنی دکان کو بند کی اور گھر جانے کے لئے تیار ہوا لیکن جب وہ اپنی دکان سے نکلا تو وہی عورت اچانک اسے دوبارہ نظر آئی عورت اس طرح اسے دور سے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی رحمت کو بہت ڈر لگا وہ سمجھ تو کیا تھا اندری اندر سے کہ آخر یہ عورت تو نہیں ہو سکتی انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی اسی دنیا میں آباد ہے اور انسان سے نو گنا زیادہ اسی وجہ سے در کے مارے وہ بھاگنے لگا لیکن عورت اس کے پیچھے بھاگنے لگی اور سب سے خطرناک اور بہینک بات جو رحمت نے بتائی جس سے سن کر مجھے بھی بہت خوف محسوس ہوا رحمت نے کہا کہ اس نے گرارہ پہناوا تھا بہت عجیب سا جسم تھا اس کا کالا لیکن اس کا لباس سفید تھا اوپر لیکن جب وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ایک جو ابایا تھا گویا اس نے وہ پھیک دیا اس نے گرارہ پہنا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے بھاگ رہی تھی جس طرح لڑکیاں اکثر چلتے ہوئے گرارہ پیروں میں ناچائے اس طرح اوپر کر کے بھاگ رہی تھی جس سے دیکھ کر مجھے اتنی وحشت ہوئی کہ میں چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس اسٹیشن کے جس حصے کی طرف میں بھاگ رہا ہوں وہاں پہ تو جنگل ہے انسان نام کی کوئی چیز وہاں نہیں جاتی بہت ہی بہنک سی جگہ تھی لیکن بھاگنے کے لیے صرف یہی رستہ تھا میرے پاس ملاخر رحمت نے کوشش کی اور ایک کام کیا کہ رحمت اسٹیشن کے اندر کی طرف بھاگیا اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا وہاں پہ بہت اندیرہ تھا وہ بہت ڈڑ گیا تھا رحمت کو کمرے کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اسی لئے اس نے اپنے موبائل نکالا اور اندر روشنی کی لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے کمرے کا جائزہ بھی لیا آخر کار وہ وہاں پہ کافی عرصے سے چائیں بھیچ رہا تھا اس ان جگہوں کے بارے میں اچھی طلاع علم تھا لیکن اس وقت اسے اتنا خوف تھا کہ اس نے سوچا اندر نماز پڑھ لو پر وہ تلاوت کرتے جا رہا تھا زور دور سے آیت القرصی اور تلاوت جتنا اسے جو بھی کچھ یاد تھا وہ پڑھتے جا رہا تھا بلاخر کافی دیر گزر جانے کے بعد جو سناٹا تھا یعنی کسی کی آواز بھی نہیں تھی رحمت سمجھیا کہ شاید جو بھی مخلوق تھی میری تلاوت کی وجہ سے وہ بھاگ گئی اور کافی دیر خاموشی کے بعد رحمت نے کوشش کی کہ دروازہ کھول دوں اور اس کے بعد سیدھا بھاگ جاؤں گا ہمارے بھائی نے لکھا کہ جز رحمت کی میں بات کر رہا ہوں اب اس نے وہاں سے وہ اسٹرول ختم کر دیا رحمت کہتا ہے کہ میری مجبوری یہ تھی کہ میرے پاس اور کوئی ہنر بھی نہیں تھا سوائے چائیں بنانے کے اور چائیں بیچنے کے اور یہ بھی دکان میری اپنی نہیں تھی کسی نے مفت میں یہ دکان مجھے دی تھی میں اپنی روزی کما سگو اس شیکس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا لیکن میں یہاں فس گیا میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا دوستوں رحمت نے جتنی دعائیں پڑی اس کے بعد وہاں سے نکلا اسے کوئی بھی دکھا نہیں وہ بھاگ گیا لیکن بہت ہی پرسرار طریقے سے اچانک سے بہت سارے کتے نمودار ہوئے جو رحمت کے پیچھے بھاگنے لگے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہاں پر تو آج تک اتنے زیادہ جھن میں کتے میں نے کبھی نہیں دیکھے لیکن اچانک سے یہ کہاں سے آکھ ہے اللہ کی پناہ میں وہاں سے بھاگا اور بل آخر میں اپنی منزل کو پہنچیا اور وہاں جا کے کسی کو فون کیا کہ رات کو جب وہاں سے گزرو گے خدا کے واسطے میری جو دکان تیوز وہ پوری طرح سے بن نہیں تھی آج اب نہیں کہ اندر سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو مکمل بن کر دینا اور اس کے بعد میں نے اسے پورے واقعہ بھی سنایا تو اس نے کہا کہ صبح ہی جائیں گے انشاءاللہ تم فکر مت کرو اور وہی دن آخری تھا کہ رحمت نے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کی تھی رات کی اس کے بعد رحمت نے وہاں پہ اپنی چھوٹی سی پورٹیبل شاپ تھی وہ ختم کر دی اور تمام سامان کو نکال کے وہ کسی اور جکہ لے گیا آج وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پارک میں ایک بچوں کے پلیئر یہ کے سامنے ہی لگاتا ہوں یہاں پر میری دکان تو چلتی ہے آج میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں پہلے ہی موو ہو جاتا مجھے علم نہیں تھا کیونکہ کسی نے میری مدد کی تھی اور دکان میری اپنی بھی تو نہیں تھی اب جب مجھ پر سخت بے روزگاری آئی تو مجھے سٹیپ لینا پڑا کرز لے کے میں نے یہاں پہ سٹول لیا اور بلاخر اپنی چائیں شروع کی اللہ کا شکر ہے روزی تو اللہ ہی دیتا ہے کام تو چلی رہے اور دو وقت کا کھانا بھی اچھے سے کھا رہا ہوں پر دوستوں رحمت کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا دراصل رحمت میرے بڑے بھائی کا بہت اچھا دوست ہے اور میرے بھائی نے ہی مجھے یہ واقعہ شیئر کیا لیکن میں اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتا بہت شکریہ آپ نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ہمیشہ یاد رکھیں کہ کہیں بھی کوئی کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں بے شک ہر جگہ اللہ تعالی روزی آپ کو ضرور دیتے لیکن ہمیشہ تہارت میں رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے یا غیر مرعی مقلوب کے اثرات سے آپ بچے رہیں بہت شکریہ اور اب جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں وقاس یوسف میمن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں میں خارہ در میں رہتا ہوں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کافی پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ واقعات شیئر کیے تھے حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں خارہ در سے شاہ فیصل شمشات سوسائیٹی کی طرف جا رہا تھا اپنے ایک دوست کی گھر دوست سوسائیٹی کے کورنر پر جو کبرستان آتا ہے اس میں اکثر میں کبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام پیش کرتا ہوں یہ میری عادت ہے ہمارے بھائی وقاس کہتے ہیں کہ کل رات بھی اپنے بھائی کے ساتھ میں اسی جگہ پہ جا رہا تھا اور راستے میں جو کبرستان آتا ہے وہاں سے گزر ہوا اچانک میری نگاہ پڑی کے دو کالے لباس میں ملبوس دو ایسے اشخاص تھے جس نے بیچ میں آگ لگائی ہوئی تھی اور دونوں اس آگ کے اردگرد جمعوں کے کھڑے تھے جس طرح لوگ مردے کو جلاتے ہیں ہندو میں جس طرح شمشان گارٹ میں جلایا جاتا ہے اس طرح وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم بہت ڈرک ہیں بارالہ ہم دوست کے گھر جانے کے بجائے ایک ہوتل کی طرف تھوڑا سا چلے گئے وہاں پر بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرنے لگے میرے بھائی نے بھی کہا کہ یہ سب کیا تھا میں کافی حیران ہوا ہم دونوں بہت ڈرک ہیں تھے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کچھرہ جلا رہے ہوں اور آت میں بھی کچھرہ جلا سکتے ہیں ان کی مرضی ہے بارالہ جب ہم دوبارہ وہیں سے گزرے اور اس بار میرے بھائی نے کہا کہ مڑ کے مت دیکھنا چھوڑ تو لیکن میری یہ عادت تھی کہ جب بھی مجھے منع کیا جائے یا تو انسان کا یہ تجسس ہوتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا اور اب کی بار جو دیکھا ہے تو وہی لوگ وہ سپیڈ سے ہمارے پیچھے آ رہے تھے گویا وہ سب جانتے ہوں کہ ہم نے اسے نوٹس کر لیا ہو اسی لئے وہ ہمارے پیچھے مستقل آ رہے تھے یعنی باغ رہے تھے اور ہم نے اپنے بھائی کی سپیڈ اتنی رفتار بڑھا دی کہ سیدھا اپنے دوست کی گھر پہنچے تب ہی جا کے سکون لیا اور اس واقعے سے انہیں آگا کیا تو وہ بھی ڈھر گئے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ کیا بھلا تھی اللہ بہتر جانے کے وہ کیا چیز تھی کون سی مخلوق تھی جنات میں سے لیکن بس ہم بھچ گئے بہت بہت شکریہ وقعہ بھائی آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا امید ہے کہ یہ تمام واقعہ تمام سننے والوں کو پسند آئے ہوں گے اپنے پیار کا ایزار کومنٹ میں کر کے ضرور بتائیں گا میں تمام کومنٹس اچھی طرح پڑھتا ہوں اور ریپلائے نہ دینے کی وجہ بعض وقت یہ ہوتی ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ بیمار ہے جس کی وجہ سے ہم کافی مصروفیت میں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ تمام کومنٹس کا ریپلائے ضرور دوں گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ارد گرد اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں خاص کر اپنے پیرنٹس کا اور نماز پڑھتے رہیں تحارت کی حالت میں رہیں اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں گا خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارے پیرنٹس کو بھی دعاوں میں یاد رکھی ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکے بان